ناظرین نافرمان اولاد کے ہاتھوں پریشان والدین کے لیے ہم ایک آپ کو آزمودہ عمل بتلا رہے ہیں آج اگر کسی کے اولاد نافرمان ہو اور وہ اس سبب پریشان ہو تو ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ بار درود شریف اور ایک سو بار یہ آیت پڑھ کر اولاد کی اصلاح اور فرما بردار ہونے کی دعا کرے جب ضروریتی کا لفظ ادا کرے تو اولاد کا تفصور اور خیال دل میں لائے اصلح لی فی ضروریتی انی تبتو الیکا و انی من المسلمین سورة العقاف آیت نمبر پندرہ